انسان اپنی بیدائش سے لے کر کے آخیر تک اور کل قیامت کے قائم ہونے اور جنت یا جہنم میں جانے تک ہر وقت انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے کا پہچاننے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان میں ہم غور و فکر کر کے اور دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچان ہم مخلوق کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچان ایک مشین جب بنتی ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کتنی عقل والا ہے وہ بنانے والا کتنا سمجھدار ہے اور کتنا بہتری اس نے یہ کام کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ پوری کائنات بنائی اور کائنات کی ہر ہر چیز اور ساری کائنات ہمارے اندر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جمع کر دی ماں کے بیٹ میں باپ کا ندفہ جاتا ہے دیکھیں اس سے ایک انسان اتنا اچھا تندرست خوبصورت سے تیار ہوتا ہے دیکھا جائے تو پانی کا ایک قطرہ ہے لیکن اس سے اللہ تعالی نے ایک انسان کو بنایا اتنا خوبصورت بنایا اور اس کے ہر عضو کو دیکھیں انگلیوں کو اور آنک کان ناک ہر چیز کو اللہ تعالی نے کیا خوبصورت انداز سے بنایا ہے اسی طرح سے اللہ تعالی کے انعامات کو اگر احسانات کو شمار کیا جائے گنا جائے تو ناممکن ہے قرآن کریم نے کہا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْسُوْحَا اللہ تعالی کے انعامات کو اگر گنا چاہو تو ہرگی تم گن نہیں سکتے البتہ کچھ احسانات اور کچھ انعامات کو تم بیان کر سکتے ہو ہم دیکھیں اگر اپنی زندگیں کے اندر نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وہ نعمت ختم ہو جاتی جوانے کی قدر اس وقت معلوم ہوگی جب جوانے ختم ہو جائے گی آنک کی قدر اس وقت معلوم ہوگی جب ہماری آنسے ختم ہو جائیں اور بدن کے اندر جو قوت ہے اللہ تعالی نے جب وہ ختم ہو جائے گی تو وہ انعام اور وہ نعمت جب یاد آئے گی آپ دیکھیں جو لوگ مریض ہیں ان سے معلوم ہوگا آپ کو کہ آنکھ ایک چھوٹی سی نعمت ہے دیکھنے کے لیے کہ ایک چھوٹی سی اتنی بڑی نعمت ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قوت رکھی ہے جو کبھی خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کی چلی جائے پھر دیکھئے کیا پریشانیاں ہوتی ہیں اور لاکھوں کرون روپے دینے کے لیے آدمی تیار رہتا ہے لیکن آنکھ پھر واپس نہیں آتی اس وقت احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے پھر ذوالفقار نقشبندی دامت برکا تو ان کا ایک واقعہ یاد آیا انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک صاحب مہمان ہوئے تو میں نے ان کے لیے بستر مغرر نظم کر دیا ایک کرسی بھی رکھ دی بیٹھنے کے لیے اور بستر بھی اور گرم پانے مغرر کا نظم تھا انہوں نے کہا کہ کوئی ضرورت ہو تو مجھے آواز دے دیجئے صبح گیا تو دیکھا وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تو میں نے کہا کہ آپ نے مجھے بتایا نہیں کیا دیت پر تھی آپ کو بتاتے ہم کو کوئی بریشانی تھی آپ تو رات بھی کرسی پر تھی جب ہم چھوڑ کے گئے تھے اس وقت بھی دیکھ رہے آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت کوئی بریشانی نہیں ہے میں پیچھلے دس سالوں سے بیٹھ کر ہی سوتا لیٹ کر کے نہیں سو سکتا کیونکہ گلے میں جو جو چیز بند کرنے والی ہوتی ہے موہ کو وہ ختم ہو گئی ہے اگر میں لیٹوں گا تو سارا کھانا باہر آ جائے تو لکھا انہوں نے کہ اس وقت مجھے حساس ہوا کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمتیں نہیں جو ہم سمجھتے ہیں لیٹ کر کے سونا سونا تو نعمت نہیں ہے لیکن لیٹ کر کے سونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہم صبح سے شام تک ہمارے چوبیس گھنٹے اور ہمارا ایک ایک عضو اور ایک ایک روحہ صبح اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ان نعمتوں کا شکریہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہم پر عمل کریں لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی کیا مطلب یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیئے وہاں حکامات پر عمل نہیں کیا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمائی ہے تو اس کا احسان ہے اور بندے کو احسان سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا اس میں سے حق ادا کرنا جائے اللہ تعالیٰ نے صحت تندرستی عطا فرمائی ہے اس کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبارت میں اس کو لگایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق پتا فرمائے جس قدر آدمی احسانات کو جانے گا اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قریب ہوگا یہ مسجد آپ